آپ مغرب کو ہی لیجئے مادی ترقی میں تو وہ بہت انچا چلا گیا لیکن وہ اندر کے خلا کو پور نہیں کر سکا چونکہ روح پیاسی رہ گئی اور روح کی پیاس انسان کے اندر کو بے چین رکھتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ مادی آسودگی اتنی ہے اس نشے کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں لیکن تھوڑی سی مشکل آ جائے تو وہ ان مشکلوں کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے خودکوشی کر لیتے اور ان سے برداشت نہیں ہو پاتا حالات کی مشکلیں ان سے صحیح نہیں جاتی چونکہ ان کی پرورش اس محول میں ہوتی دوسری جانب سے ہمارے صوفیاء کی زندگیہ دیکھیں جو ہمارے مسلمان تربیت پانے والے لوگ وہ مشکل سے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کی طوانائی رکھتے ہیں چونکہ ان کو ایک تیقن کا نور نصیب ہوتا ہے جو ان کو ایک مضبوط اندر کا انسان جو ہے ان کا تعمیر ہوتا ہے تو وہ مضبوط اندر کا انسان تعمیر ہونے کے لیے ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے جو ہم اپنی عقل سے اپنے فہم سے اپنے ادراک سے اپنی کوشش سے اپنی تحقیق سے حاصل کر پاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے لیکن باز کہتی ہے کہ صدیوں کے سفر کے بعد ہم ایک نکتے پہ پہنچتے ہیں اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں تھوڑا سا کسی موڑ سے فرق لگ گیا تھا ہم دوسری جانب نکل گئے اور دوسری جانب ہم صدیوں کی محنت سے ہم صحیح نتیجے پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو صدیوں کے سفر کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نتیجہ تو ایک سطر کے اندر قرآن نے بتا دیا ہے تو اس لیے ہمارے لیے جو مکمل اکمل ذابطہ حیات ہے جو ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے اور جس میں غلطی کا امکان وجود نہیں ہے اور جو راستہ بالکل سیدھا ہے سائب ہے بلکہ اسوب ہے وہ قرآن مجید ہے اس لیے اگر اس کتاب کے ساتھ چونکہ یہ ہدایت انسانی کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے تو اس کتاب کے ساتھ ہم جڑتے ہیں تو ہم باز کرتی ہے کہ ہم مادی ترقی تو کر جاتے ہیں یا مادی انسان بن جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ایک مجموعہ تمام خصوصیات کا مرکب اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے وہ قرآن کی تعلیم کا انتیجہ ہوتا ہے تو ہم دنیا کی اوپر کتنے لوگوں کو جانتے ہیں وہ بہت ہی اقدار کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے بڑے مکمل ہوتے لیکن دوسرے پہلو میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے میں نے کہیں پڑا تو نہیں ہے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ جو مٹی کے پرندے بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اڑاتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی تھی زندگی پیدا ہو جانا اگرچہ عمر الہی سے تھا لیکن موجزہ تھا تو یہ چمگادر تھا جو وہ پرندے اڑے اور چمگادر کی تخلیق جو ہے وہ باقی تخلیقات سے مختلف ہے یعنی یہ جو اس کا اکل و شرب ہے وہ بھی مو سے اور پھر اس کی فراغت جو ہے وہ وہ بھی مو سے ہی ہے تو انسانی تخلیق جتنی بھی مکمل ہو اس میں سکم رہ جاتا ہے اور دوسری جانب جو اللہ کی تخلیق ہے وہ ہر اعتبار سے کامل مکمل اور اکمل ہوتی ہے اس لیے ہم اپنے لیے جو طریقہ وضع کرتے ہیں اقدار اخلاقیات کا جو بھی اور اس میں کچھ پہلو تو واقعہ ہی ہم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں لیکن کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلو کو نظر انداز ہونے کی وجہ سے ایک بہت ساری چیز رہ گئی تو پھر مکمل کامل اکمل اور اقوم راستہ وہی ہوگا جو ہمارے خالق کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہوگا ودیت کیا ہوگا اور وہ قرآن مجید ہے اِنَّا حَاظَ الْقُرَانْ يَهْدِ لِلَّهَ تِهِيَا اَقْوَم تو پھر ہمارے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرا کامل اس کتاب کو عملی شکل کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانِ کامل ہیں بلکہ انسانِ اکمل ہیں اور انسانِ اکمل بننے کے لیے جو نساب ہے جو تھیوری تھی جس کا پریٹیکل حضور کا وجود ہے وہ قرآنِ مجید ہے اور عمل مومنین نے اس کو دو لفظوں کے اندر بند کر دیا کان و خلق و خلق قرآن جب آپ سے پوچھا گیا حضور کی صحت کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآنِ مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پھر اس کا اکس جمیل دیکھنا ہے اس کی عملی صورت اور تعبیر دیکھنی ہے تو وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے تو تحقیق جستجو یہ ساری چیزیں یہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمیں قرآنِ مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جھوڑنا چاہیے اور کھلی آنکھوں سے اس کو پڑھنا چاہیے اور مکمل تیقن کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اس میں سراسر خیر سراسر بھلائی اور سراسر اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے تو اس کے لئے سب سے ابتدائی مرحلہ اس کتاب وہ صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو حفظ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونا ہے اور جب عمل پیرا صحیح معنوں میں قرآنِ مجید پہ ہو جائے جائے تو اس کا نتیجہ ایک اچھے ستھرے پاکیزہ شریعت کا مقصود اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی منشاق کی مطابقت جو ہے اس کے مطابق ایک انسان جو ہے وہ مارزِ وجود میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اور اس کی منشاہ ہے تو اس لئے اس امت نے قرآنِ مجید کو جو ہے وہ اس لئے اس کو زور دیا گیا کہ اس کے ساتھ جڑے تھا کہ وہ مقصود جو حضرتِ انسان کی تخلیق کا تھا باقی جانوروں کی طرح بہائم کی طرح چوپائیوں کی طرح چونکہ ان پر نہ کوئی کتاب نازل ہوتی ہے اور نہ ان کے اندر کوئی پیغمبر آتے ہیں نہ کوئی ان کے اندر جو ہے وہ حادی اور رہنما آتے ہیں اور نہ ان کے اندر مفکرین پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان کو سکھائیں کہ آپ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی قوہ صدیوں سے کائیں کائیں ہی کر رہا ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا چونکہ وہ ایک لگے بندے نظام کے طرح چلوا ہے شیر کا جو وظیفہ آج سے جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے تھا اس کا جو لائف سٹائل آج سے ہزاروں سال پہلے تھا آج بھی ہوئی ہے اور ہزاروں سال بعد بھی یہی ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی چونکہ ارتقاء ان کی زندگی میں نہیں ہے اور اسی لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا مربوط نظام ہی موجود نہیں ہے تو حضرت انسان چونکہ مقصود کائنات ہے اللہ تعالی نے اس کو اس کائنات کا جہر بنایا ہے اس کائنات کا عرق ہے تو اس لیے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ یہ ہر لمحہ آگے بڑھتا رہے اور یہ ترقی کی عروج کی منازل تیہ کرتا چلا جائے اس کے لیے بہترین نمونہ کامل اور اکمل قرآن مجید عطا کر دیا اور اس کی مطابق اندر وہ زندگی بسر کرے تو اس کو سرخروعی کامیابی اور اس کو عزت جو ہے اور وقار اور ایک جو اکملیت ہے اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس لیے یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ اس عمت میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کی اس قرآن مجید کو سیکھنے کی اور اس کتابِ رحمت کو عزبر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے اس کی فضیلت بھی عادیث میں بہت سارے آئی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں کو عمل پیرا اپنے زندگی میں کیا جائے اس لیے حفظ کیا جائے کہ ہر مرحلے پر قرآن ہمیں ملہوز رہے حفظ اس لیے کیا جاتا ہے یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ایک مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے کہ اب اس مرحلے میں قرآن میری رہنمائی کرتا ہے تو قرآن میں یہ کہاں ہے جب حافظ ہوگا تو وہ جانے گا کہ اس مرحلہ حیات میں قرآن مجھے کیا بتاتا ہے اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بلا تعمل آگے بڑھا سکتا ہوں تو حفظ کے بعد اپنی زندگی کو عمل کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ ہم آغوش کرنا ہوتا ہے تو میں اس لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی جللہ شاہد ہوں ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ صرف جڑنے بلکہ جڑے رہنے کی اس کتاب کے ساتھ نہ صرف اعتقادی تعلق بلکہ اس کے ساتھ عملی ربط اور اس کتاب کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا رشتہ بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عمل کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو اور اقبال نے کہا تھا اگر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بکور آن زیستن اگر تو ایک مومنانہ زندگی کا تصور لیے ہوئے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں مومن بن کے جیوں ہوں جو شریعت نے مجھے میرے سے تقاضی کیا ہے تو کہا قرآن کے بغیر تو پھر نہیں جی سکتا تو یہ قرآن جو ہے وہ تیری زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تجھے ہر لحظہ ہر لمحہ ہر ساتھ تیری رہنمائی کرتا ہے اور تیری ضرورت کی کفیل مکمل کفیل ہے اور کوئی بھی موقع زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں قرآن تجھے مکمل رہنمائی نافرہم کر رہا ہو